تو فرمایا کہ میری ہر صبح و نعمت اور خطا نعمت اور گناہ میں بسر ہوتی ہے شام بھی نعمت اور گناہ میں بسر ہوتی ہے سو جب نعمت سامنے آتی ہے اللہ رب العزت کی تو میں سارا وقت اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں تاکہ میں اس کی نعمت پر شکر ادا کروں جب گناہ اور خطا یاد آتی ہے تو اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہوں میری صبح و شام تو یا اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے میں بسر ہو جاتی ہے یا اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی طرف کرنے میں بسر ہو جاتی ہے تو میرے پاس وقت ہی نہیں بچتا میں حسن بصری یا کسی اور سال مرد کی مجلس میں کیا جا بیٹھوں یا دوست اب آپ کی مجلسوں میں کیا بیٹھوں امام حسن بصری فرمانے لگے فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے مجھے آپ یہ لگے ہیں کہ حسن بصری سے بھی زیادہ اللہ نے دین کا فہم آپ کو دے دیا ہے جس حال پر ہو میری نصیت ہے اسے پختگی کے ساتھ قائم رکھنا اس سے چپ کے رہنا اس حال کو ترک نہ کرنا یہ لوگوں کے احوال تھے زمانہ تابعین میں اور جب پتا چلتا کہ کسی شخص کو ازلہ تو خلوہ سے محبت ہو گئی ہے اور وہ خلوہ نشی ہو کر اللہ کی طاعت میں رہتا ہے تو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے لوگ اس سے ملاقات و زیارت کے لیے جاتے ہیں اور جب اس کا احوال سنتے تو کہتے کہ اف کہو اندی من الحسن آپ تو حسن یہ نہیں بتایا کہ میں حسن بصری ہوں فرمایا آپ تو حسن بصری سے بھی زیادہ فقیر حضر آتے ہیں دین کی معرفت اللہ نے زیادہ عطا کر دی حضرت عبیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹھے ہیں اسے بھی امام غزالی نے روایت کیا ان کے پاس ان کے تلام حضرت حرم بن حیان یہ بھی تابعی تھے اور زمانہ تابعین میں آٹھ تابعین ایسے تھے جو سب سے بڑھ کر عباد اور زہاد تھے عبادت میں زہد میں ورہ میں تقوی میں خلوت و عزلت میں ریاضت و مجہدہ میں آٹھ تابعین سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی اور کئی بزرگان دین نے کہا کہ ان آٹھ تابعین کا اگر نام لکھ کر ان کا وسیلہ کر دیا جائے دم کر دیا جائے تو مریضوں کو شفاہ ہو جاتی اور حاجات اللہ پاک پوری کر دیتا ہے صرف ان آٹھ زہاد اور عباد زہد و عابد تابعین کا نام ان کا لینے میں اتنی برکت ہے ان کے دم میں اتنی برکت ہے تو یہ ان کی خدمت میں آیت حرم بن حیان اور آ کے عرض کیا حضرت عویہ سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو میرے پاس لے آئی ہے فرمانے لگے کہ میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ مجھے آپ سے انس اور محبت ہے انس اور محبت ہے حضرت عویہ سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مَا كُنْتُ عَرَا أَنَّ آَهَدًا يَعْرِفُ رَبَّهُ فَيَعْنِسُ بِغْغَيْرِهِ ہائے 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 فرماتے ہیں کہ میرا خیال تو یہ تھا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جس سے رب کی پہچان ہو جائے رب کی معرفت نصیب ہو جائے اور پھر اس کی طبیعت کسی انسان کے ساتھ مانوس ہو رب کی معرفت نصیب ہونے کے بعد بھی طبیعت کسی انسان سے مانوس ہو میں تو کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا حضرت فضیل ابن عیاز رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ رات چھا گئی ہے رات کا اندھیرہ ہو گیا ہے تو میرے دل کو فرط ہوتی ہے میرا دل خوش ہوتا ہے ایک خوشی اور مسررت کا سماع ہو جاتا ہے میرے قلب و باطن میں کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہ میں اب دل میں کہتا ہوں کہ اب رات کا اندھیرہ ہو گیا ہے اب میں اپنے رب کے ساتھ خلوت کروں گا اب رب کے ساتھ مجلس ہوگی رب کے ساتھ مل بیٹھوں گا رب کے ساتھ باتیں ہوں گی ہائے ہائے اور جب رات گزر جاتی ہے رب کے ساتھ خلوت میں اس کے ساتھ مجلس ہم مجلسی میں گزر جاتی ہے اور صبح کا جو اجالہ تلو ہوتا ہے تو میری طبیعت میں استعراب ہو جاتا ہے اور دل مخموب ہو جاتا ہے اور کہتا ہوں کہ اب پھر دن چڑ گیا اب دن میں لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں گے مجالس ہوں گی میل ملاقات ہوگا اور وہ جو خلوت تھی رب کے ساتھ وہ پورے دن کے لیے منقطع ہو جائے گی حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جن کی خلوت جلوت میں بھی برقرار رہتی تھی جن کی مجلس میں بھی اتصال بللا قائم رہتا تھا جو لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر بھی اللہ کے ہم نشین اور ہم مجلس ہوتے تھے یہ وہ لوگ تھے ان کا عالم یہ ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک اور جلیل القدر تابعی اور امام حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامیزہ میں سے ہیں اور اجل صوفیہ میں سے ہیں جو تابعین میں صوفیہ تھے آپ فرماتے ہیں توبا لمن آش فی الدنیا وآش فی الاخرہ مبارک ہو ان لوگوں کو مبارک ہو جن کو دنیا میں بھی عیش نصیب ہوا راحت و آرام ملا اور آخرت میں بھی عیش اور راحت و آرام نصیب ہوا مبارک ہو ان لوگوں کو جن کی دنیا کی زندگی بھی سمر گئی اور آخرت کی زندگی بھی سمر گئی وَقِيلَ لَهُ وَكَيْفَ ظَالِكُنْ سے پوچھا گیا یہ کیسے ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی عیش و آرام ملا اور آخرت میں بھی عیش و آرام ملا ہائے 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 تو جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں يُنَاجُ اللَّهُ فِي الدُنیا وَيُجَاوِرُهُ فِي الْآخِرَةِ یہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں اللہ کی مناجات میں رہے خلوتوں میں خلوت و ازلت نشی ہو کر اللہ سے ہم کلام رہے مناجات کرتے رہے سو اس مناجاتِ الٰہی نے ان کی دنیا کی زندگی کو بھی لذت کے ساتھ بھر دیا اور آخرت میں وَيُجَاوِرُهُ فِي الْآخِرَةُ اللہ کی پروسی ہو گئے ہائے 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 اللہ کا قرب نصیب ہو گیا اللہ نے بلا کے انہیں اپنے پاس بیٹھا لی عیش کے قریب سامنے کرسیوں پر تو وہاں رب کو تکتے رہے رب کی مجاورت میں اس کی قربت میں رہے دنیا میں اس سے ہم کلامی میں رہے تو گئے یہ وہ خوش نصیب ہے کہ دنیا میں خلوت و عزلت نے انہیں رب کا ہم کلام بنا دیا اور آخرت میں اس خلوت و عزلت اور ہم کلامی نے انہیں رب کا رب کا جلیس اور ہم مجلس بنا دیا تو انہوں نے دنیا کا عیش بھی لے لیا آخرت کا عیش بھی لے لیا ان تمام چیزوں کے ساتھ اس خلوت اور عزلت کے جو برکات ہیں اور فوائد ہیں ان میں سب سے کم سے کم تر فوائد وہ یہ کہ انسان اس خلوت کے ذریعے چار برائیوں سے کلیتاً محفوظ ہو جاتا ہے خلوت و عزلت میں چار برائیوں سے اور خلوت و عزلت کے بغیر ان برائیوں سے مکمل طور پہ سلامتی میں رہنا محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے بڑی آزمائش کی بات ایک غیبت سے محفوظ رہتا ہے ایک چغلی سے محفوظ رہتا ہے ایک ریا سے محفوظ رہتا ہے اور ایک آمال خبیصہ اور اخلاق رزیلہ لوگوں کے ساتھ جو برطاؤ کرتا ہے جب لوگوں کے ساتھ اور اس کے گناہ لاحق ہوتے ہیں اپنے اخلاق اور اپنے برطاؤ میں ان عمال سے محفوظ رہتا ہے یہ خلوت و عزلت کے کم تر فوائد ہیں کم سے کم اور یہ جو دس دن جو خلوت و عزلت کے ہیں چونکہ اس میں ٹریننگ لیں گے اور پلٹ کے واپس مجلس میں جائیں گے تو خلوت و عزلت اس قابل بنا دے گی اور بنا دیتی ہے مسلسل اگر عمل خلوت و عزلت کا زندگی میں جاری رہے تو اس قابل بنا دیتی ہے کہ بندہ لوگوں کی معاشرت اور مجلس میں مجالست میں رہ کر بھی غیبت سے بھی بچا رہے چغلی سے بھی بچا رہے ریاکاری سے بھی بچا رہے اور لوگوں کو عزار آسانی سے بھی بچا رہے چونکہ اس ٹریننگ پروسٹ یہ اکیڈمی ہے خلوت گاہ بہت بڑی تربیت گاہ ہوتی ہے خلوت و عزلت استاز ہے خلوت و عزلت مربی ہے خلوت و عزلت معلم ہے خلوت و علوت سیرت ساز ہے یہ انسان کے اندر وہ عصاف پیدا کرتی ہے کہ پھر بعد ازان جب مجالست اور مخالطت اور معاشرت کی زندگی میں انسان جاتا ہے سوشل لائف میں جاتا ہے میل ملاقات میں جاتا ہے انٹریکشن میں جاتا ہے تو پھر جو چیزیں راسخ ہو جاتی ہیں وہ وہاں برکت دیتی ہیں فائدہ دیتی ہیں موسیقی موسیقی